سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنا پیار کرتے تھے کیا ہمیں نہیں معلوم بے انتہا پیار فرماتے تھے آپ کے آنے کی اوپر کھڑے ہو جاتے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی آمد پر کھڑی ہو جاتی سرکار اپنی جگہ انہیں بٹھایا کرتے تھے تو سرکار اپنی بیٹیوں سے چاروں بیٹیوں سے بطول خاص حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ پیار فرماتے تو اگر اولاد کی محبت شریعت کے خلاف ہوتی تو سرکار کبھی اولاد سے پیار نہ فرماتے لیکن سرکار نے فرمایا اور بہت فرمایا اور ہمیں حکم دیا اپنی اولاد سے پیار کرنے کا اولاد کو جھے وہ چومنے کا اولاد سے پیار کرنے کا شفقت کرنے کا گود میں بٹھانے کا ان کو اپنے ساتھ چمٹانے کا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ انہما کو سرکار اپنے کندوں کے اوبر سوار کیا کرتے تھے نماز کی حالت میں حضرت سرکار کی نواسی حضرت امامہ وہ سرکار کے کندوں پر سوار ہو جاتی تھے امام حسین یا امام حسن سرکار کے کندوں پر نماز کے اندر سوار ہو جاتے تھے سرکار خطبہ ارشاد فرماتے تو بعض اوقات امام حسن یا امام حسین کو اپنی گود کے اندر بٹھایا ہوتا تھا تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں تو اس لیے اولاد کی جو محبت ہیں یہ شریعت کے منافعی شریعت اس کا حکم دیتی ہے اچھا مزید ایک اور بھی بات پتا چلی کہ اولاد میں بھی اچھی نیت ہونی چاہیے یعنی اولاد کی طلب ہوئے اللہ ہمیں اولاد عطا فرما تو اس میں اچھی نیت ہوں جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا تو کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما لیکن مقصد کیا بیان فرمایا کہ وہ میری اولاد میری وارث بنے میرا بیٹا میرا وارث بنے کس کام کے اندر علم کے اندر نبوت کے اندر دین کی خدمت کے اندر لہذا اولاد اللہ تعالیٰ سے طلب کی جائے تو اس طور پہ کہ اے اللہ دین کا سچا خادم بیٹا عطا فرما دین کی خادم جو ہے وہ اولاد عطا فرما جو تیرے دین کا کام کرنے والے ہوں جو تیری فرما برداری کرنے والے ہوں تو اس طرح اولاد کی طلب کا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اچھا پھر اسی کے اندر ایک اور بڑی پیاری بات وہ یہ ہے کہ یہاں حضرت یحیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت یحیٰ علیہ السلام کا ملاد بیان ہوا کہ ان کی تشریف آوری سے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے یحیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جو ولادت کے واقعات ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیے تو پتا چلا کہ ملاد بیان کرنا اللہ کی سنت ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد بیان کرنا بھی ہم غلاموں کے لیے اور ہم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے باعث سعادت ہے اب اس کے بعد حضرت یحیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی شان کا بیان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا یحیٰ خودل کتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیعہ ہم نے یحیٰ سے فرمایا اے یحیٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور ہم نے یحیٰ کو بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی یحیٰ سے فرمایا کہ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو کتاب سے کون سی مراد ہے تورات انجین جو ہے یہ حضرت یحیٰ کے بعد میں آئی ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحیٰ کے بعد میں ہوئے ہیں تو تورات کے بارے میں یہاں فرمایا گیا کہ اے یحیٰ کتاب کو یعنی تورات کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اب اللہ تعالی نے حضرت یحیٰ کی شانے بیان فرمائی اب شانوں کو آپ سنیئے اور اس سے یہ سمجھئے کہ نبیوں کی شانے بیان کرنا اللہ تعالی کو کتنا پسند ہے اور اسی سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں جو سارے نبیوں کے آقا ہیں جو سب سے افضل ہیں جو سب سے زیادہ شانوں والے ہیں ان کی شان بیان کرنا اللہ تعالی کو کتنا پسند ہوگا تو فرمایا کہ ہم نے یحییٰ کو بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی سے جو آپ باتیں فرماتے تھے وہ بڑی حکمت والی تھی اور حکمت سے ایک مراجحہ وہ نبوت میں لی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو بچپن ہی میں نبوت عطا فرما دی تھی مزید ان کی شانے کیا ہے فرمایا وَحَنَانَ مِلَّدُنَّا وَزَكَاطَمْ وَكَانَ تَقِيَّا اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی اور وہ یحییٰ بہت زیادہ درنے والا تھا اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلو کرنے والا تھا اور وہ متقبر نافرمان نہیں تھا اب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اور یحییٰ پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ اپنی قبر سے زندہ اٹھایا جائے گا اس پہ سلام ہو اس کی پیدائش کے دن بھی اس پہ سلام اور اس کے فوت ہونے کے دن بھی اس پہ سلام اور جس دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا اس دن بھی اس پہ سلام اب یہاں حضرت یحیٰ علیہ السلام کی جو پیاری باتیں بیان فرمائیں فرمایا کہ ہم نے اسے نرم دلی عطا فرمائیں حضرت یحیٰ علیہ السلام بڑے نرم دل تھی اللہ کے خوف سے بڑا رویا کرتے تھے تو پتہ چلا کہ نرم دل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا توفہ ہے اور وہ لوگ جنہوں کو کبھی بھی رونا نہ آئے نہ کسی کی مظلومیت پہ نہ کسی کے درکھ درد پہ نہ کبھی اپنے گناہوں پہ جنہوں کو کبھی رونا ہی نہ آئے تو انہیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ان کے دل کہیں سخت تو نہیں کیونکہ نرم دلی جہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے مزید فرمایا کہ ہم نے انہیں پاکیزگی عطا فرمائی پاکیزہ کردار عطا فرمایا ظاہری باطنی پاکیزگی عطا فرمائے اور مزید فرمایا کہ حضرت یحیط تقییہ بڑے متقی تھے بڑے اللہ سے ڈرنے والے تھے اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والے تھے اور وہ متکبر نہیں تھے نافرمان نہیں تھے اتنی شانوں کے باوجود بھی ان کے اندر تکبر نہیں آیا ہمیشہ آجزی کرنے والے تھے اور وہ نافرمان نہیں تھے بلکہ فرما بردار تھے تو یہ اصاف جہیں یہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہونے چاہیں جو یہاں پر حضرت یحیط علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمائے اب اللہ تعالی نے جو فرمایا جو اگری آیت میں فرمایا وہ کتنا خوبصورت ہے فرمایا یحیط پر سلام ہو جیسے ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت پر لاکھوں سلام ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانِ رحمت پر لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پر لاکھوں سلام تو اللہ تعالی فرماتا ہے یحیط پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوا تو جیسے یحیط کی پیدائش والے دن اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس دن بھی اس پر سلام ہو تو ہم بھی سرکار کے ملاد والے دن سرکار پر سلام پڑھتے ہیں کہ جس سہانی گڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افرود ساتھ پر لاکھوں سلام سرکار کے یومِ ولادت سرکار علیہ السلام پر سلام پڑھتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تعالی نے حضرتِ یحیط علیہ السلام پر اس دن سلام بیچا ہے اور جس دن حضرتِ یحیط کا فرمایا کہ جس دن وہ فوت ہوگا اس دن بھی اس پر سلام تو بارویں کو سرکار علیہ السلام پیدا ہوئے اور ایک کال کے مطابق بارہ ربیہ الاول ہی کو آپ کا وصال ہے تو اب بہت سارے لوگ جو ملاد کے اوپر اطراز کرتے ہیں اور وفات وفات کی بات کرتے ہیں چلے وہ وفات کو اسی دن مان کر اس دن ہی سرکار پر سلام پڑھ لیں آخر اللہ تعالی نے حضرتِ یحیط علیہ السلام کے یومِ ولادت اور یومِ وفات دونوں کے اوپر اسلام بیچا ہے دونوں دن ہی ان پر سلام بیچا ہے تو جو ملاد کو نہیں مانتے وفات کا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کرتے ہیں نہیں کی وفات ہوئی تھی وفات ہوئی تھی تو چھیک ہے چلے وہ اسی دن کا اعتبار کر کے ہم سرکار کا ملاد اور یومِ وفات دونوں کے اوپر اسلام بیچتے ہیں تم ملاد کو نہیں مانتے تو کم بس کم سرکار کے یومِ وفات کے اوپر سرکار پر صلات و سلام بیچ لیا کرو اور تیسری بات کہ جس دن حضرتِ یحیط اپنی قبر سے اٹھیں گے فرمایا اس دن بھی ان پر سلام آلہ حضرت نے بڑی خوبصورت بات سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں وہ لکھی ہے فرماتے ہیں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام یعنی جو اللہ تعالی نے حضرتِ یحیط علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جس دن وہ قبر سے اٹھیں گے اس دن ان پر سلام ہو تو آلہ حضرت اپنے آقا کی شان میں ارز کرتے ہیں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو ہم بھی سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلات و سلام ارز کرتے ہیں آپ کے یومِ ولادت پر بھی آپ کے یومِ وسال کے اوپر بھی اور جس دن آپ اپنی قبرِ انور سے محشر کے دولہ بن کے نکنیں گے اس دن بھی ہم سرکار کے اوپر صلات و سلام ارز کرتے ہیں